تکبیرِ تحریمہ کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ آ کے اللہ اکبر کرتا ہے تو دنیا حرام ہو جاتی بندے پہ دنیا حرام ہو جاتی دنیا کی فکر گئی دنیا کی سوچ بھی گئی دنیا کی خیالات بھی گئے دنیا کی تصورات بھی گئے دنیا کی دندے بھی گئے اب ساری چیزیں ختم اب بندے کا رابطہ اس کے مولا سے شروع ہو رہا ہے تو جب بندے کا رابطہ اس کے مولا سے ہو تو دنیا درمیان میں نہیں آنی چاہیے خیالات تصورات نہیں آنے چاہیے اگر کسی کو تصورات اور خیالات تنگ کرے تو بار بار پلٹ کے وہ اپنے اوپر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور تاری کرے تاکہ وہ خیالات آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں بار بار وہ خیالات ختم ہوتے جائیں اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا جائے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح اللہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں لوگ آئیں صحابی رسول کو جنگ میں تیر لگ گیا کوہلے پہ یہاں پہ تیر لگا اور اندر پہ وست ہو گیا بڑی کوشش کرتے کہ اس تیر کو نکالے لیکن درد اتنی ہوتی ہے کہ وہ نکالنے نہیں دیتے جب بھی کسی نے ہاتھ لگایا درد زیادہ تیرزی روک دیتے کہ میں کسی کو تیر نہیں نکالنے دوں گا کسی کو تیر نہیں نکالنے دوں گا میں اسی طرح رہوں گا نکالا تو موت ہو سکتی ہے زہر پھیل سکتا ہے جسم خراب ہو جائے گا کیا کیا جائے کچھ دنوں کے بعد خیال آیا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے نا اس وقت ان کا تیر نکالا جائے گا اس وقت ان کا تیر نکالا جائے گا تو جب انہوں نے ایک بار نماز شروع کی تو ساتھی پہلے تیار بیٹھے تھے تو انہوں نے ہاتھ دال کے وہ تیر کو کھینچا اور باہر نکال لیا اور وہ نماز ہی پڑھتے رہے وہ نماز ہی ادا کرتے رہے جب سلام پھیرا نماز کا اختتان کیا تو دیکھا کہ میرے مسلے کے اوپر تو خون بکھرا پڑا ہے تو اپنے تیر کے طرف ان کا ذہن ہی نہ گیا تو انہوں نے پوچھا اپنے دوستوں سے بتاؤ یہ خون کیسا ہے جو مسلے پہ بکھرا پڑا ہے یہ بلڑ کہاں سے آیا تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ بھی عجیب آدمی ہم نے آپ کا تیر نکالا ہے جس تیر کو آپ نماز کے باہر ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے ہم نے وہ تیر نکالا ہے اور آپ کے زخم کو درست کیا ہے تو فرمان نے لے کہ واللہ مجھے تیر کے نکالے جانے کا پتہ بھی نہیں لگا ہے تیر کے نکالے جانے کا مجھے احساس بھی نہیں ہوا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں تو اپنی نماز ہی پڑھ رہا تھا میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں بندگی کر رہا تھا سجدے کر رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہ چلا